اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں فرینڈز بعد میں سٹارٹ کروں گی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کے بعد میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہمیں کوئی اس قسم کی گفتگو کرنے چاہیے جس سے کسی کی کردار کشی ہو لیکن لیکن کچھ لوگ مجبور کر دیتے ہیں جبکہ وہ اپنی ویڈیوز کا سٹارٹ اللہ تعالیٰ کے نام سے کر کے اور اس کے بعد عورتوں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیرتے ہیں تو ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں ان کو جواب دینے پر فرینڈز اللہ تعالیٰ حق ہے اللہ تعالیٰ سچ ہے اور جب آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو آپ کو بہت سے گھٹیا عورتوں اور گھٹیا مردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بس اسی قسم کی سیچوئیشن ہے میرے ساتھ فرینڈز آج کی ویڈیو اگر آج کا رییکشن اگر لیندی ہو جائے تو اس کے لیے پہلے سے معذرت کر رہی ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں اس آنٹی گیت مالا کو میں نے بہت سی باتوں کا جواب دین اور میں کوشش کروں گی کہ میں تیز تیز بولوں مطلب جلدی جلدی بولوں اور کم وقت لوں آپ کا اور زیادہ باتیں ڈیفائن کر سکوں تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے کہ میں کون ہوں میرے بارے میں کچھ دن پہلے مجھے جو ہے وہ دھمکی دلوائی گئی تھی اسی آنٹی گیت مالا کی طرف سے کہ یہ میرا سب کچھ نکال کر وائٹی پہ لاکر رکھ دیں گی اور میری عزت کو بھی ویسے ہی اچھالا جائے گا جیسے کہ ستارہ کا کیا گیا تو اس وقت میں نے ان سے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ پہلے آج کی ان کی بات سنیں کہ یہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون بندی ہے کہاں سے آئی ہے کیا کرتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم تو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہم تو اس کے لیول پہ جا ہی نہیں سکتے ہم اس کے الفاظوں کا جواب نہیں دے سکتے کیوں جی بس اتنی جلدی آپ تو میرا سب کچھ نکال کر وائٹی پہ لانے والی تھی جی فرینڈز تو میں بھی انہی میں سے ایک ہوں جن کو اس نے بلیک میل کیا تھا جن کو یہ یوز کرنا چاہتی تھی لیکن اس وقت بھی میں نے آ کر اپنی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ اوہ پی پی میں ستارہ نہیں ہوں ٹھیک ہے اور نہ مجھے تم کوئی کمزور عورت سمجھنا اور ایک اور بات آج یہ بیٹھ کر ہمیں صفائیاں دیتی رہی جبکہ یہ خود ستارہ کو کہتی ہے آپ سے کس نے صفائیاں مانگی ہیں جس دن ستارہ آ کر اپنے اوپر ہوئے ہوئے کسی ریاکشن کا کوئی جواب دیتی ہے اس دن یہی عورت آ کر ریاکشن میں کہتی ہے اوہ تارہ آپ سے کس نے صفائیاں مانگی ہیں تو میں بھی آپ سے کہوں گے پی پی آپ سے کس نے صفائیاں مانگی ہیں پتہ نہیں کس کس سے یہ بندی اپنا کریکٹر سرٹیفیکیٹ بنوا کر لے آئی اور لا کر دکھا رہی تھی خیر میں اس کی طرح مکروح حسین نہیں ہسوں گی یہاں پر اور اسے کریکٹر سرٹیفیکیٹ دینے والوں کی ماں کو آج اس عورت نے سلام پیش کیا ہے لیکن وہ سنتے ہی میرے دل میں ارمان سا اٹھا کہ کاش تم بھی اس قابل ہوتی کہ ہم تمہاری ماں کو سلام پیش کر سکتے اچھا فرنڈز سب سے پہلے میں سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ کہتی ہے کہ اس کی ستارہ سے بات ہوئی اور جی ستارہ نے اس کو بڑا اچھا اچھا کہا سب کچھ ایوریتھنگ اس اوکے اوکے کہا اس کو لیکن میں اس سے یہ کہوں گی آنٹی گیت مالا اگر آپ کی ستارہ سے بات ہوتی ہے تو ہم کیا کریں ہم آپ کو تمغہ حسن کار کردگی سے نوازیں کہ یہ وہ واحد بندی ہے ہم ریاکشنسٹ میں سے جس کو ستارہ اتنا اعزاز اتنا شرف بخشتی ہے آپ کے لئے میڈل بنوائے جائے پھر آپ بتائیں آرڈر دے دیتے ہیں فرنڈز یہ وہی ستارہ ہے جس کے بارے میں اس عورت کے موں سے کیا کیا غلیز گفتگیو آپ سب نے نہیں سنی آج یہ اسی ستارہ سے اپنا کریکٹر سرٹیفیکیٹ لا کے ہمیں دکھانے کی بے وکوفانہ کوششیں کر رہی ہے اوہ پیپی اب سب تمہیں پہچان چکے ہیں کہنے دیں نا نا تو کپڑے ہیں تو بار ہو گئی ہیں اور ایک اور بات جو پروفز یہ کہتی ہے میرے پاس ساری پروفز ہیں میرے پاس ساری پروفز ہیں کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے کون تیرے بارے میں کیا کہتا ہے ہمیں کوئی شوق نہیں تمہارے ٹکے ٹکے کے وہ پروفز دیکھنے کا جو تم انسٹاگرام پہ جا کے ایک ایک سے بھیک میں مانگتی ہو فرنڈز اس کا یہ طریقہ ہے یہ جاتی ہے انسٹا پہ اس نے جا کے سبین زیشان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اس بار اس لڑکی نے حمد دکھائی اور اس نے آکے سب کے سامنے بات بول دی یہ جا کے سنا فرخ کو بھی بلیک میل کرتی ہیں یہ آکے مجھے بھی بلیک میل کرتی ہیں انہوں نے اپنی پریویس ویڈیو میں مریم فہد کو بھی بلیک میل کیا کہ تمہاری وائس ریکورڈنگز میرے پاس ہیں اوہو اتنی جلدی بھول گئی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پیپی اتنی جلدی مکھیاں نگل لیتی ہے چی چی کیسی گندی ہے یہ چھوڑے فرنڈز آپ کو کام کی بات بتاتی ہوں آپ کو یاد ہوگا ابھی اس رییکشن سے پریویس ایک دو رییکشن پہلے ہی اس گیت مالا گندی مکھی نے ہم لوگوں کا جو ستارہ کے لیے یہاں رییکشنز بناتے ہیں میں نے تو پہلے ہی بتا دیا میں کیوں رییکشنز بناتی ہوں آپ سب جانتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں میں بتاؤں میں کس کی رشتے دار ہوں اور کس کی کیا ہوں تو فرنڈز اس نے وائٹی پہ آ کر اتنے گندے گندے نام رکھے جب بابر نے ہم سب کا نام لیا ایک طرح کا شاؤٹ آؤٹ تھا اس نے ہمیں چڑی بنیان کا گروپ کہہ دیا اور ہم نے انہیں بلکل نہیں ننگا پنگا گروپ کہہ دیا بات صرف اتنی سی تھی بات کو بڑھاوا کیوں دیتی ہیں یہ اس وقت فرنڈز اس عورت نے آ کر کہا کہ ہمیں ہائر کیا گیا ہے ہماری کوالیفیکیشن چیک کی گئی ہے ہمیں جوب پہ ہائر کیا ستارہ نے بابر کے تھرو تا کہ ہم ان کے اسکرپٹڈ رییکشنز دیں ہم ان کے اسکرپٹ کے اوپر یہاں ستارہ کو سپورٹ کریں لیکن لیکن ہر بار کی طرح میں نے پہلے بھی اس عورت کو کہا تھا تم اپنے ہی جال میں پھستی چلی جاؤ گی تو دیکھا فرنڈز آج اس نے جو پروف لگایا تھا وہ در حقیقت بابر اس کو کریکٹر سرٹیفیکیٹ نہیں دے رہا تھا یہ تو خوشی سے پھولے نہیں سماری کہ بابر نے اس کو یہ کریکٹر کا سرٹیفیکیٹ دے دیا کہ بڑی پیویتر ہے نہیں آپ دھیان سے سنیے اصل میں بابر نے ہی وہ بات کہی جس کا جواب یہ ہم سے مانگ رہی تھی بابر نے ہی آکے ان کے موں پہ تھپڑ مار دیا کہ وہ سب ہماری بھیجی ہوئی نہیں ہیں ان سپورٹرز کو ہم گائیڈ نہیں کرتے ہم کسی کو نہیں کہتے کہ کسی کے خلاف کوئی بات کرو تے پیپی سمجھ لگیے جو ثبوت تو ہم سے مانگ رہی تھی وہی ثبوت تو نے خود لا کے دنیا کو دکھا دیئے گیت مالا تم تو سب کو کہہ رہی تھی کہ یہ عورتیں بکی ہوئی ہیں ان کو ستارہ نے خریدا ہوا ہے چلو اچھا ہوا اللہ تعالیٰ سچ کو سامنے لے آئے اور تم نے لا کے ثبوت لگایا اپنی ویڈیو میں کہ ہم بکے ہوئے نہیں ہیں تو فرنس ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے اور مسٹر بابر کے بتانے کے بعد اور گیت مالا آنٹی کان کھول لو بابر نے کیا بولا کہ ہم جو کہتے ہیں خود کہتے ہیں اور دنکے کی چٹ پہ کہتے ہیں اچھا فرنس پہلی بات تو یہ اس کو ستارہ نے ان دنوں میں کہیں مو نہیں لگایا ہوا اس کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے ہاں کوئی پریویس باتیں ہیں اسی لئے یہاں لا کر لگا نہیں سکتی کیونکہ اس نے پہلے بھی اپنے چینل پہ وہ چلاتی ہیں اس لئے اس کے پاس نیا کچھ نہیں اگر اس عورت کو ستارہ نے مو لگایا ہوتا تو اس کے جو پر اتنے نکلے ہوئے ہیں پہلے سے ہی تو کیا یہ کابو میں بیٹھی ہوئی ہوتی یہ تو اپنے بیٹ سے اڑنے کی کوششیں کرتی اور چھت میں ٹھک کے واپس ڈز کر کے بیٹ پہ گرتی ہر بار یہ ہوا ہوتا اور اب تک تو اس کا سر بھی پڑ چکا ہوتا خوشی کے مارے دیوانی مستانی ہو جاتی کہ مجھے ستارہ نے مو لگا لیا حالانکہ ہمیں پتہ ہے ستارہ کا ٹیسٹ جتنا خراب نہیں اچھا یہ پتہ نہیں آج کیا سستہ سا کھاپی کے آئی وی تھی خود ہی کہہ رہی ہے ستارہ کے اوپر نیگٹیو باتیں کرتے ہیں تصویر کا ایک ہی رخ ہے جو آپ سب کو پتا ہے تو پیپی گیت مالا تصویر کا وہ رخ تو تم نے پکڑا ہوا اتنے دن سے ٹرک کی بتی کے پیچھے تو تم نے لگایا ہوئے ہیں لوگوں کو تصویر کا دوسرا رخ جو بقول تمہارے بڑا ہی اچھا ہے وہ تمہیں پتہ ہے کہ ستارہ کتنی ہی اچھی ہے تو وہ کیوں نہیں دکھاتی لوگوں کو ہم تم بتاؤ نا تم تو کہتی ہو کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے تو دوسرا رخ کیوں چھپایا لوگوں سے پتہ نہیں فرینڈز آپ اس عورت کو سن کیسے لیتے ہیں اور سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں یہ اسے منٹل ڈس آرڈر ہے یہ ابھی تک خود فائنل نہیں کر سکی کہ یہ ستارہ کے حق میں ہے یا ستارہ کے اگینسٹ ہے اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا وہ اتنے مہینے سے لوگوں کو کہ ستارہ بد کردار تھی ستارہ تین مہینے پہلے تک جو ہے وہ کیا کیا حرکتیں کرتی تھی اور یہ سب میں ستارہ کے خلاف گندی باتیں کیسے کیسے پھیلاتی ہے وہ سب کچھ یہ تین چار مہینے سے کر رہی آ جا کے کہتی ہے وہ تصویر کا ایک روخ تھا تو دوسرا روخ تم نے فریم کروا کہ اپنے گھر میں ٹانگا ہوا ہے وہ تصویر کا اچھا والا روخ صرف تم دیکھتی ہو اور برا والا روخ تم لوگوں کو دکھاتی ہو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسی عورتوں کو جو صرف گندگی لاکر دکھاتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں پہلے میں بھی سمجھتی تھی کہ ہو سکتا ہے ستارہ کے کردار میں کہیں کوئی کمی رہی ہو لیکن پھر بھی ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے لیکن اس عورت سے واسطہ پڑھنے کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ بلیک میلر کس حد تک جا سکتے ہیں کس کس کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹاتی ہے ساری رات انسٹرگرام پہ چھے چھے لا حالا والا یہ کہتی ہے فرینڈز کے رپورٹر جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کسی کی لائف پہ رپورٹنگ کرنا لیکن 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 او بی بی گی سوری پی پی گی تم تو رپورٹنگ کے آر تک کو بھی نہیں چھو سکتی اتنی گری ہوئی صورت ہو تم یہی تو فرق ہوتا ہے ایک پڑے لکھے اور انپڑ بندے میں کہ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ رپورٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کی زندگی کے صرف بری چیزیں لالا کے لوگوں کو دکھاؤ تصویر کا دوسرا رخ تو تم نے چھپایا ہوا ہے کیا ستارہ وہاں اچھائیاں صرف اور صرف تمہارے کردار کی تصحیح کرنے کے لئے کر رہی ہے چھے یعنی کہ فرینڈز ستارہ کے نام سے خود کو صاف کر کے بھی کماری ہے تم ایسا کرو تم نا ایک سوپ لے لو اور اس پہ ستارہ بیوٹی سوپ لکھو اس سے نہایا کرو شاید کہ تم بھی ستری ہو ہی جاؤ اچھا فرینڈز مجھے لگتا ہے ستارہ سے بات کرنے کے بعد اسے یہ فیل ہوتا اپنے ہر گندے ریاکشن کے بعد نا یہ خود کہتی ہے میں جاگے ستارہ سے بات کرتی ہوں ستارہ سے بات کرنے کے بعد ستارہ سے فیل ہوتا ہے کہ میں پوتر ہو گئی میں گنگا نہا گئی اور پیپی میں تمہیں بتاؤں ستارہ اور اس کی فیملی بہت سیدھے سادھے سے لوگ ہیں وہ تمہاری جیسی کے ساتھ فلحال کسی اس میں پڑھنا نہیں چاہتے کانٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتے ویسے تو تم نے اور دوسروں نے جو گند مچایا ہے نا میرے جیسی اللہ نہ کرے کوئی ہوتی تو ابھی تک تم کہاں پہنچی بھی ہوتی سوچ ہے تمہاری تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کر دیا ویسے فرینڈز آپ نے ایک چیز تو نوٹ کی ہوگی آج آنٹے گیت مالا نے کوئی کوالی نہیں کی سٹارٹ میں کیوں بھائی جب اپنے پہ بات آتی ہے تو آپ اللہ کے نام سے سٹارٹ کر لیتی ہیں جب کسی دوسرے کو ننگا کرنا ہوتا ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو کوالیاں شروع کر کے اور پھر ناچ ناچ کے اچھل اچھل کے اور آئی بروز مٹکا مٹکا کے مندی صورت بنا بنا کے تو آپ رییکشنز دیتی ہیں اسے آپ رییکشن کہتے ہیں تو مائی فٹ جو اس نے سب سے پہلی بات رکھی اپنے آج کے رییکشن میں کہ سٹارہ نے ہر اس بندے کی مضمت کی ہے جو دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے جو دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے پہلی بات تو یہ تم یہ پروف لائی نہیں دوسری بات تھی ہے کہ غور سے سنو اپی پی سٹارہ نے ہر اس عورت کی مضمت کی جو کسی کے کردار پر انگلیاں اٹھاتی یا کیچڑ اچھالتی ہے تو کیا تم عورت نہیں ہو یا تم وہ عورت نہیں ہو جو اتنے مہینے سے کیچڑ تو کیا بتا نہیں کیا کیا غلازت اچھالتی رہی ہو تو تم بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہو اسی صفت میں آتی ہو ان عورتوں کی صفت میں جو دوسروں کے کردار کو گندہ کرتی ہیں یعنی کہ ستارہ نے تمہاری بھی مضمت کی ہے اور ستارہ سے میڈل تم لے کر پہن لو کیونکہ فرینڈز میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میں صرف عورت کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں میں ستارہ کی کچھ نہیں لگتی اور اس بندی نے پھر بھی آکے کہا کہ نہیں ہم تو پیڈ ہیں ہم تو پیسے لیتے ہیں اور آج خود ہی ثبوت لے آئی کہ پیڈ کون ہے ویسے فرینڈز آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو پیڈ وومن نہیں ہم اکثر وہ سلیبرٹیز ہوتے ہیں اپنے بارے میں گوسم کروانے کے لیے خود ہی پیمنٹ کرتے ہیں بندے رکھتے ہیں کہ لاؤ میرے بارے میں اچھا یا برا کچھ بھی مشہور کر دو پتا کرنا چاہیے ویسے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ عورت اتنا گند کیسے اچھا لیتی ہے پیسے تو لیتی ہو کیونکہ یہ تو نائٹ شفٹ میں بھی کام کرتی ہے تو ڈبل شفٹ کے زیادہ پیسے ہوتے ہوں گے اور یہ بندی کہتی ہے کہ کسی کو کسی ایک ہی چیز کے پیچھے لگا کر بھگانا نہیں چاہیے اپنے ویڈیو کے اینڈ میں کہتی ہے اس کے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ میرا پیچھے آپ چھوڑ دو لوگوں کو میرے پیچھے مت لگاؤ کیسے لیتی ہو یعنی کہ وہ ڈی فیم کے بعد بھی تو ایک فیم آتا ہے نا اس کام کے لیے یا پھر تم سے ساجد نے کوئی وعدے کیے تھے اور تم سے برداشت نہیں ہو رہا سچ بتا دو کیونکہ جب ہم ثبوت لائے نا فرینڈز تو پھر اس عورت کو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے پہلے یہ دو دو دن غائب ہو کے ثبوت ڈھونڈتی رہتی ہے یہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی میں اس پہ ٹھیک تھاک والا رییکشن دے دوں یہ کیا کہتی ہے ٹھیک تھا میں ٹھیک تھاک ہوں آپ کیسے ہیں آپ بھی ٹھیک تھاک ہوں گے تو جب بھی میں اس پہ ٹھیک تھا والا رییکشن دے دیتی ہوں نا تو دو دن لگتے ہیں اسے پروفیں کٹھے کرنے ہیں جس دن اس کے بارے میں رییکشن دیا اور اس نے ریسپانس دینا ہونا تو بلیو می آپ پوری ویڈیو نوٹ کیا کریں اس کے چہرے پہ کوئی مکروح ہسی نہیں آئے گی کوئی اچھل کود نہیں ہوگی اس کی بیٹ کے اوپر سکون سے بیٹھی ہوگی اور آواز بھی دھیمی چہرہ بھی معصوم اللہ نبی کو یاد کر کے یہ اس دن بات کرتی ہے آپ نوٹس کیا کریں کس قدر گری ہوئی عورت ہے کس قدر وہ کہتے ہیں نا پالا تیرا اون پی ہے صحیح بندی دے نال ٹھیک ہے تمہارا پالا اب مجھ سے پڑا ہے نا تو دم دبا کے بھاگنی پڑے گی بڑی چیخیں ماری ہیں سورت نے دو دن میں بڑی چیخیں ماری ہیں حالانکہ فرینڈز میں نے تو ریاکشن صرف اس کی اس گندی بات پہ دیا تھا جو اس نے ہمیں کہا تھا کہ بابر نے عورتوں کی فوج بنا لی مرد پاکستان میں ختم ہو گئے اور پتہ نہیں کیا چڑیاں بنیانے بھول گئی وہ جو تم ٹرائی کرتی ہو سارا دن ننگی نلی فرینڈز اس عورت کا وہ حساب ہے اوروں کو نصیحت آپ بی بی فصیحت اچھا چلیں ایک اور بات بتاتیوں آپ کو یہ کہتی ہے میری ستارہ سے گھنٹوں 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 باتیں ہوتی ہیں میں بتاؤں کب ہوتی ہیں جب ستارہ کمبل میں لیٹی ہوتی ہے اور صبح دیر سے اٹھتی ہے ہے نا تو یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں ستارہ سے اور بقول اس کے ستارہ اس کی تعریفوں کے پل بانتی ہے جن پہ روز چڑھتی ہے اور موں کے بل گر جاتی ہے خیر ہاں بقول اس کے ستارہ اس کی تعریفوں کے پل بانتی ہے تو فرینڈز اس سے یہ پوچھوں گی یہاں میں کہ جب وہ تم سے گھنٹوں باتیں کرتی ہے تو تم اسے یہ والی تفصیلات دیتی ہو کہ تم اس کی شان میں اس کی شان میں تم جو قصیدے پڑتی ہو وہ سناتی ہو تم اسے ہم تم اسے بتاتی ہو کہ میں بتاتی ہوں تم پہلے کتنی بدکردار تھی یہ بھی بس تین مہینے پہلے ہاں ایسی باتیں کرتی ہو تم ستارہ سے گھنٹوں گھنٹوں کیا خیال ہے تمہارا اور تم ستارہ سے گھنٹوں گھنٹوں جب باتیں کرتی ہو تو اس کی ماں کی شان میں قصیدے پڑتی ہو چلو چھوڑو ان باتوں کو میں تمہیں ایک چیلنج دیتی ہوں سٹرونگ اس ماں تمہاری نظر میں ایک فیل عورت ہے بلکل اس نے فیک انٹرویو کیا ہے تم تو بڑی ٹیلنٹیڈ رپورٹر ہو بکول تمہارے انپرڈ رپورٹر تو تم جاؤ بلکہ جاؤ کیوں تمہاری تو گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں ستارہ سے ٹھیک ہے تو ہمیں ایک لائیو چیٹ دکھا دو جس میں تم ستارہ سے یہ پوچھو کہ تم تین مہینے پہلے تک جو بدکرداریاں کرتی تھی کون سے ہوتیل میں ماں نے تین نکاح کیوں کیے اسی انٹرویو میں تم یہ بھی کہہ دینا کہ تمہاری بہن کی دو شادیاں کیوں ہوئیں اسی انٹرویو میں تم یہ بھی کہہ دینا جو کچھ تم نے اب اس کی بیٹی کے بارے میں رپورٹیں پھیلانا شروع کی ہیں اب ایک بات کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا ساری باتوں کے جواب دینا جس دن فرنڈز یہ بندی لائیو میں آ کر ہمارے سامنے ستارہ سے یہی گھٹیا باتیں کرے گی اور جواب مانگے گی اس دن میں اسے کہوں گی کہ واقعی تم بڑی مہان ہو تم سب سے بڑی رپورٹر ہو اور پھر میں اسے سپورٹ کیا کروں گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بلکہ نہیں اتنی گندی بندی کو میں نہیں سپورٹ کر سکتی ہاں چلو میں اتنا ضرور کر دوں گی کہ میں ایک گرما گرم رییکشن بناوں گی اور پھر میں بتاؤں گی کہ اب کس کو ایکسپوز ہونا چاہیے آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ رییکشن کس کے لیے ہوگا خیر اتنی واضح بات تو میں نہیں کرتی لیکن میں اس عورت کو چیلنج کرتی ہوں کہ تم یہ انٹرویو خود کر کے دکھاؤ اور وہ ہی گندی گندی ہٹانا چاہتی تھی وہ بھی تم ستارہ اور سٹرونگ ازما کے سامنے لائیو میں آ کر بولو گی جو کسٹنز میں نے تمہیں دیئے اور تم اس لائیو میں مجھے بھی لوگ گی پھر میں کہوں گی کہ تم مرد کی بچے اور تمہیں ستارہ سے آگے ہونا چاہیے تھا پھر میں کہ ہم تمہاری جھنڈ پریٹ خود سے کرتے ہیں اللہ نے تنی توفیق دی ہوئی ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو فرینڈز آج میں یہی کہوں گی کہ اس عورت نے ریاکشن کے نام پر اور ثبوتوں کے نام پر گول گول گھومایا ہے اس کے ساتھ ہی میں کہوں گی چینل پر جو نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان جیسی عورتوں اور شیطان مردوں کے شر سے محفوظ رکھے آمین اللہ حافظ